ہے تو بجھنے جو بزرنا پائیں وہ پیاس ہے تو تو ہی میری پہلی خواہش تو ہی آخری ہے تو میری زندگی ہے اسلام علیکم دوستو یہ خوبصورت گھر جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک خوبصورت انسان کا گھر ہے اس گھر کے سربراہ ہیں جناب محترم چودری فیصل سلیم صاحب چودری فیصل سلیم صاحب جو کہ ہسپنڈ ہے ہماری پاکستان کی سپر اسٹار میڈم سبا فیصل صاحب تو آئیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب اسلام علیکم دوستو ماجید رائی اوفیشل چینل کے حوالے سے میں ہوں ماجید رائی دوستو جیسا کہ ہم آپ کی ملاقات مختلف شخصیات سے کرواتے ہیں مختلف لوکیشنز کے آپ کو سیار کرواتے ہیں آج ہم آپ کی ملاقات ایک بہت بڑی شخصیت سے کروائیں گے جن کا نام ہے فیصل چودری صاحب فیصل چودری صاحب جو بہت اچھے سنگر ہیں اور اس کے علاوہ جو مزید ان کا انٹروڈیکشن جو ہے وہ شباد جمیل صاحب کروائیں گے ہمارے دوست شباد جمیل صاحب آپ آغاز کیجئے جیسے فیصل صاحب کے حالے سے فیصل سلیم چودری صاحب جیسے ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں ایک کہتے ہیں کہ ہیڈن جو نایا پاکستان کا خزانہ ہے جو چھپا ہوا ہے مگر کسی کے سامنے نہیں آیا تو اب وہ اس چینل کے تروم آپ کو پاس لے کر آئے ہیں تاکہ ان کی آواز کو جو ان کا فن ہے جو ایک لازوال فن ہے اور نو ڈاؤٹ اگر آپ آواز سنیں گے تو آپ کے موز سے بھی یہی لفاظ نکلے گا کہ پاکستانی کمار صاحب جی جی بلکل ایسا ہے تو بلکل ریزیبلنس ہے ہنڈر پرسن ریزیبلنس ہے ان کی آواز میں کمار صاحب کی تو آپ کی ملاقات جی ملاقات آت ہے جی اسلام علیکم سر جی والیکم سلام سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سر آپ نے بہت ساری تعریف سنی ہم نے دیکھیں جی تعریف تو مجید بھائی خدا کی ہے اور میں آپ لوگ کا مشکور ہوں کہ آپ اتنی دور سے میرے پاس آئے مجھے ٹائم دیا میرے لیے آئے میں آپ لوگ کا شکر دیا جی ہم بھی آپ کے بہت شکر بنا رہے ہیں آپ نے اتنی محبت کی ہے ہمارے سارے بہت آپ کی تعریفیں سنی ہم نے ماشاء اللہ آپ کی آواز کی بہت تعریف سنی اور پاکستانی کمار صاحب نہ کہا جائے تو بھی 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 زیادی ہوں گی مجھے کمار صاحب نے بھائی سے شہ کی بھائی بھی زیادہ بس آمیں ہیں ڈبل این در اینڈی آپ کی رسیمبلیس جو آنا سننے والوں کو پتہ لگتا ہے جیٹے دیکھتے ہیں وہ کمار صاحب کی کسی کو سنایا جائے وہ شہد ہی کو جیچ کر سکے اشتƏر کے لعبہ کوئی وہ اسی طرح ہے بھائی خودرتی ایک تو تعریف جناب ان کا یہ ہوگیا دوسرا تعریف ہی ہے کہ یہ میڈم ہماری پاکستان کی سپرسٹار ہماری ڈراما انڈسٹری کی ضرورت کہہ لیں کہ ہر ڈرامے کی ضرورت ہیں اور لیجنٹ فنکارہ ہماری میڈم سبا فیصل صاحب کے حزبند ہیں اور ماشاءاللہ بہت پیارا کپل ہے جس تھا وہ اعلیٰ میار کی اداکارہ ہیں یہی اعلیٰ میار کے سنگر ہیں ان کی انتہائی خوبصورت جوڑی ہے اللہ پاک ان دونے کی جوڑی میں تو اس طرح سلامت رکھے ان دونوں میں پیار محبت قائم رکھے بہت خوبصورت جوڑی ہے بہت آپس میں ان کا پیار ہے اور ان کو دیکھ کے بری خوشی ہوتی ہے تو انشاءاللہ تو اس لیے ہم آپ سے خصوصی ملاقات ان کے گھر پر کر رہے ہیں تاکہ ان کے فنز کو آپ تک پہنچایا جائے اور پورے پاکستان تک پہنچایا جائے جو ان کا چھپا ہوا خزانہ ہے اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں ادنا سی کوشش ہے ہماری جی شباز صاحب جیسا کہ آپ نے بتایا ان کی بار میں ان کی ماشاءاللہ جی پوری فیملی ہی سمجھے کہ آرٹسٹ فیملی اور بہت پاکستان کے نام برد جو آرٹسٹ ہیں وہ ان کی گھر میں موجود ہیں اور ان کے جو بڑے صاحب زیادے ہیں سلمان صاحب ان کے ساتھ میں کافی کام کر چکا ہوں آہ جی جی سلمان فیصل صاحب کے ساتھ جو ایک پلے تھا ہمارا سی ٹی وی پر جس کا نام تھا آہ اپنے اس میں میرا اور سلمان صاحب پر کافی کام تھا تو ماشاءاللہ جی پوری فیملی ہی تقریباً آہ چوبیس سے بابستہ کام کیا اور انہوں نے بہت اچھا چھکا ہے بیٹے دوسرے جی ارسلام صاحب نے بھی کیا بہت کر رہے ہیں وہ بھی اور ابھی بھی کر رہے ہیں تو سر اب ماشاءاللہ آپ کی آواز ہم نے سنی جی بہت ہی زبردست کیا آواز ہے آپ کی تو مزید شباز صاحب آپ سے بات کریں گے آواز تمہیں اب آپ کی گانے رکار کریں گے ساتھ جی بیٹھے ہیں کہ ہم موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے آپ کے آواز بھی سنیں گے تو یہ بتائیے کہ پیسل بھائی تھوڑا سا ہم تھوڑا سا خوشگوار مول کو بناتے ہیں تھوڑا سا جی تو تھوڑا اس پیٹرن سے نکلے کو استاد کا ایک ہوتا نا جار ہوتا ہے تو وہ استاد سیڑتے گا یار بجا رہے ہوتے ہیں تو استاد ہوتے ہیں جب وہ بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو دوست ہوتے ہیں تو اس پتر میں کتنا عرصہ ہو گئے شاہدی کو آپ کی مہنم طبا پیسل سے شباز بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ 38 سال ہوگے ہیں اور جو میری میسیز ہیں وہ میری سگی پھپو کی بیٹی ہے اچھا ماشاءاللہ میری سگی پھپو کی بیٹی ہے جی جی اور جب ہماری lev rage marriage ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاکھ اسی طرح آپ کا قائم رکھے پیار محبت رہی میں آمین آمین میں بیٹی ہے میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں بیٹی ہے بے شک بے شک دنیا پراؤڈ کرتا ہوں جب کو اچھی ماں ہے اچھی بی بی ہے میں بڑی ہر ڈرامی نے رہوت ہے ما شاہاللہ بس اگر آپ گمل ہونٹے ہیں پراؤڈ آپ کے لئے تو ہے بلکل تو آپ اتنا اتنا بڑا نامور آپ کا جیمنٹ سکتی ہے یہ علمیہ جس کو بھی شغرت دے دے اس کا قرم ہے چلیں جب آپ کی ہم آواز ریکارڈ کرتے ہیں کچھ گانے تھوڑے سے آپ کے تو آواز ریکارڈ کریں گے اس کے بعد یہ چینل ہم اپنے لگائیں گے آپ کو کوئی اطراز تو میں یوگیو کا ہمارا چینل ماجد آرائی اوفیشل آپ سے ریکویسٹ کے دوستوں سے صرف اتنا کہہ دیں کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میں تمام دیکھنے والے اپنے دوستوں کو بھائیوں کو یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا چینل دیکھئے گا لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے بڑی خوشی ہو بہت شکریہ بہت شکریہ سار تینکیو سار تو کہے تو کوئی دل سے تینے زندگی سجاد تجھے کوئی غم نہ آئے تو ہمیں شم و سکرائے تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے مجھے موک بھی جو آئے تیرے پانوں میں آئے فیصل صاحب کا فیصل صاحب کی جو استاد ہیں اشفاق صاحب اشفاق صاحب کا تعلق غلام علی صاحب کے اگرانے سے ان کے بتیجے ہیں یہ اور یہ فیصل صاحب کے استاد ہیں تو ماشاء اللہ جی فیصل صاحب کی آواز تو بہت اچھی اور آپ نے مزید ان کو نکھار دیا مجھ کہنا چاہیں کہ فیصل صاحب کے بارے جی میں یہی کہوں گا کہ فیصل بھائی جو ہے میرے دوست بھی ہیں اور میرے سٹوڈنٹ بھی ہیں ماشاء اللہ ان کو میں نے محنت کروا رہا ہوں میں کافی ٹیلنڈ ہے ان میں ان کی بات بہت اچھی ہے اور ان کا بات جو ہے وہ واقعی ان کے ساتھ ملتا ہے کمارسانوں کے ساتھ ٹیچ ملتا ہے اور انشاءاللہ اللہ بھی کام کر رہے ہیں اور بہت اچھی ہو گئے ہیں یہ ہو جی ان ساری باتوں کے علاوہ جی انسان بہت اچھے ہیں انسان بہت اچھے ہیں بہت اچھے انسان بہت اچھے ہیں سلامت رہیں بہت شکریہ ہم آسد بات کرنے کے لئے تھانکیو چلک کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو آل نوٹفیکشن پہ آن کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک آن سے پہلے